بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بڑا پرکار یا کمپس کیسے بنائیں تو ایک ہلکی سی رسی یا تین سٹرنگ لے لیں اور اس کی ایک سر کو اپنے تھم کے ساتھ فکس کریں یعنی انگوٹے کے ساتھ فکس کریں اور دوسرے انڈ کو بڑے مارکر سے یا جو بھی آپ کے پاس ہے برشیں اس کے ساتھ اٹیج کر لیں تو ایک سائٹ فکس ہوگی اور دوسرے سائٹ کو آپ موف کر لیں تو اس سے آپ کا پورا سرکل بھی بن سکتا ہے آپ کا ہاف سرکل بھی بن سکتا ہے آپ بنا سکتے پھر اس کو ایسے تو میں نے ایک ہاف سرکل بنایا ابھی اس کے اندر ہم فیلنگ کر لیں گے تو گورڈن کلر میں نے اس میں ڈالا یہ ایک ریلک پہنٹ ہے کچھ دوستوں کا اصرار تھا یہ کہ آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے ڈیٹیلز شیئر کیا کریں تو اس لئے میں اس ویڈیو کے اوپر اپنی وائس اور ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ جو لائن لگانے کے لئے میں نے گرین مارکر اٹھائی تھی اب کوئی بھی بڑا مارکر اٹھا سکتے کسی بھی رنگ کا کیونکہ آگے پھر پینٹ میں یہ چھپ جائے گا اور اسلامی کلیگریفی کے لئے جو بے کراؤنڈ بنائے جاتے ہیں تو اس میں یہ کلرز کا تھوڑا خیال لگے ایسے گورڈن کلرز یہ اور لائٹ براؤن کلرز ایسے ٹریڈیشنل لگتے ہیں تو وہ اکثر یوز ہوا کرتے ہیں تو نیکسٹ یہ بارڈر پہ میں درمیان میں دو سٹروکس لگاؤں گا ایک اوپر ایک نیچے دو دو کلر کا ایک لیمن یلو اور دوسرا ریڈ کلر کا ہے ان دونوں سٹروکس کے درمیان میں پھر گرین ان کے بارڈر پہ ٹاپ یا بارٹم یا لیفٹ سائٹ پہ ہم نے بلو کلر لگائے درمیان میں ہم نے ایسے دو اوپر اور دو نیچے دو سٹروک لگائے اب یہاں پر تھوڑا سا خیال رکھے کیونکہ جب آپ سرکل کے باہر یہ بلو کلر لگا رہے ہیں تو آپ کے بارڈرز یہاں پر کلیر ہونے چاہیے اس میں میکسنگ نہیں ہونی چاہیے کینوز کا لفٹ سائٹ کیمرے میں پورا نہیں آئے جب یہ ویڈیو پوری ہو جائے انشاءاللہ آخر میں اس کو بھی دیکھ لیں گے سنٹر میں ایک یلو سٹروک اور لگائی اس کی فکٹ آخر میں آپ دیکھ لیں گے اس میں ایک اچھی سی ٹرانزیشن آ جائے گی اور اس کو ہم بلینڈ بھی کریں گے پھر بعد میں ابھی یہ ایک فلیڈ بریش سے وائٹ سٹروک لگائی ہاف سرکل کے آؤٹسائید بھی یہاں پر شارف باؤنڈریز بہت ضروری ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سرکل کے جو آؤٹسائیڈ بورڈر ہے اس کو سی شارف رکھنی ہے آپ نے تو احتیاط سے چھوٹے بریش سے آپ یہ کر لیں ابھی ان کو مرش کرتے ہیں مطلب یلو ریڈ اور گرین جو کلر سے ان کو آپس میں مرش کر لیتے ہیں تاکہ اس کی ایک کنٹینیوز ایفیکٹ آجائے ہمارے پاس جو وائٹ سٹروک ہم نے لگائی تو اس کے باہر ایک بلیک مارکر سے ایک لائن ڈرا کرتے ہیں تاکہ یہ اور بھی زیادہ کلیر دیکھیں یہ میں نے تو یہ کینوز کلات کا ایک کپڑا لیا ہوئے اب کوئی سا بھی کپڑا اٹھائیں اور لائٹ براؤن کلر ایک ریلک پینٹ میں ڈپ کر کے اس کے بارڈر پر لگائیں ایسے رف سا تو رف بارڈر اس کا بن جائے گا پھر تو اس سے اس بارڈر کے ایک ٹریڈیشنل لک مل جائے گا جب اس کینوز پہ آپ کلیگرافی اپنی مرضی کی کریں تو آپ جس طرح ورٹیکلی اس کو آرینج کرنا چاہتے ہیں یا ہوریزنٹلی کرنا چاہتے ہیں ہوریزنٹل میں آپ گورڈن کلر کو رائٹ سائٹ پر رکھ دیں اس پر سورہ کا پہلا لفظ لکھ کر باقی سورہ کو لیٹ سائٹ پر پورا کر دیں یا ورٹیکلی کر آپ رینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کر لیں موسیقی موسیقی